سمیم مسلمز ہیں کوئی ہلو ہلو ہاں جی کیا حال ہے کیسے آپ آواز آپ کی نہیں آرہی بھائی ہلو ہاں جی آپ آرہی ہے ہاں جی کیا بات کریں گے جی مجھے مطلب میں آپ کیسے ویڈیو دیکھتا ہوں مگر آپ کی بہت سمجھ نہیں آتی کیا سمجھ نہیں آتی جب آپ حیرانے ہوتے ہو کہ اللہ تعالی نے یہ جو باڈی بنائی ہے کس طریقے سے خود فنکشن ایک سپرم سے اتنا بڑا انسان بانتا ہے یہ خود ہی کیسے پوسیبل ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آتا ہے اتنے میکنزمز ہوتے ہیں باڈی کے اندر ایک سیل کے اندر ہی یا ایک جو ایٹم ہے اس کا جب ہم سٹرکچر پڑتے ہیں اتنا کمپلیکس اتنی پورفیکشن کے ساتھ کیسے پوسیبل ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا سائنس جواب نہیں وہ دیتی ہے کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے مگر یہ اتنا پورفیکشن کے ساتھ کیسے پوسیبل ہے خود ہی ہوگا جب ایک مطلب ایک جیسے کوئی بھی نون مٹیریل سٹک ٹھنگ ہے یا فون ہے اس سے اتنا ایڈوانس ہمارا ہاتھ ہے ہمارے سیلز ہے یہ خود با خود کیسے پوسیبل ہے فنکشن کریں تو پھر کیسے فنکشن کرتے ہیں آپ بتائیں کہ اللہ چلا رہا ہوتا ہے فرشتے ہوتے ہیں جو میرے ہاتھ کو یہ والی انگلی کے ہوئی ہے ایک فرشتہ ہلانے کے لیے یہ والی کے لیے دوسرا ہے تیسرا ہے نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی یہی تو کیسے میرا ہاتھ کیسے ہلتا ہے فرشتے ہلاتے ہیں اگر جو فیزیکل سائنٹیفک پرنسپل ہم بتاتے ہیں اس سے یہ ہاتھ نہیں ہلتا تو کیا فرشتے ہلاتے ہیں بتائیں مجھے میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں جو آپ پروسیسز بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے ہلتا ہے میں اس کو رنائے نہیں کہا رہا ہوں میں بول رہا ہوں مگر وہ جو کیری آوٹ ہو رہے ہیں وہ پروسیسز وہ کیسے پوسیبل ہے کہ اتنی پرفیکشن کے ساتھ خود با خود پوسیبل آپ نہیں نہیں آپ کے ساتھ یہ بحث کئی بار پہلے ہو چکی ہے مگر آپ آپ خود ریسرچ ذرا بھی نہیں کرتے مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب تک آپ مجھے خدا کا ہاتھ دکھائیں گے نہیں نا تب تک میں خدا کے ہاتھ کو مانوں گا نہیں مجھے چاہیے ثبوت آپ نہیں ٹھہریں جو میں سوال کرتا ہوں اس کا جواب دیں اگر مگر نہیں مجھے چاہیے کیونکہ میں to the point direct ایک سوال کرتا ہوں جس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے آپ کو میرے پاس چھے سات دفعہ آ چکے ہیں end پہ آپ گسے میں آ جاتے ہو گالیاں دینے لگتے ہو ٹھیک ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بات سمجھ نہیں آتی میرا سوال بہت سادہ ہے آپ کہتے ہو نا کہ سب چیزوں کے بھی اسے خدا کا ہاتھ ہے آپ مجھے خدا کا ہاتھ دکھائیں کہاں اس کا ثبوت دیں تو میں تو ماننے کو تیار ہوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں صرف آپ کو لا جواب کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں کہ میں ماننے کو تیار ہوں یقین کریں میں آپ کو لا جواب کرنے کے لیے نہیں کہتا پورے سچے دل سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے خدا کا ثبوت نہیں اور میں مانوں خدا کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری زندگی بہت آسان ہو جائے گی یہ آپ کے خدا کا ثبوت نہیں ہے کہ ہاں جی دیکھیں اتنی پرفیکشن ہے یہ ہے آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس پرفیکشن کی پراپر ایکسپلینیشن ہے سائنٹیفک اور سائنس جو باتیں بتاتی ہے کہ انسان کی آنکھ کیسے بنی انسان کا جسم کیسے بنا انسان کا جسم کیسے کام کرتا ہے ہر ایک چیز پیورلی لوجیکل ہے اور پیورلی سائنٹیفک ہے اور مشاہدات تجربات سے ثابت کی جا چکی ہے آپ جو کہتے ہو نا کہ خدا کر رہا ہے اصل میں کسی پوائنٹ پہ بھی کہیں خدا نظر نہیں آتا ٹھیک ہے جتنا کچھ بھی ہے نا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے خدا نے تو یہ دعویٰ کیا تھے کہ اس نے انسان مٹی سے بنایا آپ کا خدا تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بیماری اللہ کا عذاب ہے آپ کا خدا تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ زلزلے تب آتے ہیں جب لڑکیاں جینز کی پینٹے پہننا شروع کر دیتی ہیں اور بے ہیائی پھیل جاتی ہیں آپ کے خدا جتنے دعویٰ کرتا ہے نا وہ سب جھوٹ ہیں تو ہم اس والے دعویٰ کو بھی اس کے نہیں ٹھائریں ہم اس کے اس کے اس والے دعویٰ کو بھی سچا نہیں مان سکتے جس کے مطابق آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدا آنے برایا ہے ٹھیک ہے سمجھ گیا آپ کو کس نے کہا ہے سائنس کی تھیوری ہے ٹھیکٹونک پلیٹس اور اس کے پیچھے بھی کوئی کاوز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سارا آپ کو آپ مجھے نہیں نہیں آپ نے ابھی ایک بات چھوڑ دیا نا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کہہ رہے ہیں ایک منٹ ٹھیکٹونک پلیٹس تھیوری ہیں صرف اس کا کوئی ثبوت نہیں آپ یہ کہہ رہے ہو اچھا آپ سنیں نا اچھا ٹھیک اگر سپوٹ نہیں نہیں ایک منٹ آپ نے غلط سائنس کی بات کی اب اس بات کو پکڑیں گے نا ہم آپ یہ کہہ رہے ہو کہ پلیٹ ٹیکٹونکس ایک تھیوری ہے ایک سچائی نہیں ہے ایک حقیقت نہیں ہے میں کہہ رہا ایک پلیٹ تو تھوڑی نہ ہے نا زمین کے نیچے تو آپ کو بھائی وہ کوئی آپ کی کسی خاتون کے جہز میں ملی ہوئی پلیٹ تھوڑی ہے وہ ٹیکٹونک پلیٹ ٹھیک ہے ٹیکٹونک پلیٹ کا مطلب وہی ہے جو سائنس بتاتی ہے وہ ایک نیا نام ہے پلیٹ کا ویڈ سمجھ کے بیج میں یہ نا سمجھو کہ یہ سالن کھانے والی پلیٹ ہے نا بھائی یہ وہ نہیں ہے یہ ٹیکٹونک پلیٹ ہے ٹیکٹونک کے ساتھ پلیٹ کے ساتھ جب ٹیکٹونک لگتا تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے آہ آہ ٹیک ہے تو کیا ہوتا ہے بتائیں ٹیکٹونک پلیٹ کس کو کہتے ہیں بتائیں جو آپ نے بھولا میری بات تو سنو میرا سوال کیا ہے ٹیکٹونک پلیٹ آپ کا سوال میں نے دس بار آج تک سن لیا آپ کے پاس کوئی نیا سوال نہیں ہے وہی بات ہے ٹیک ہے کچھ نہیں بتا پا مجھے ایک بات بتاؤ ایک منٹ مجھے ایک بات بتاؤ یہ یہاں پہ پہ پہاڑ ہوتے ہیں ٹیک ہے یہاں سے ایک دریاہ نکلتا ہے یہ نیچے سمندر ہوتا ہے ٹیک ہے یہ دریاہ اس طرف سے اس طرف کیوں جاتا ہے گریوٹی گریوٹیشنل بھولا تھا تو یہ اس طرف سے اس طرف کیوں نہیں جاتا کیونکہ گریوٹی نیچے یہ طرف اور مجھے یہ بتائیں کہ دریاہ کس نے بنایا دریاہ دریاہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے ذریعے سے بنا لیتا ہے اچھا تو مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ دریاہ تو ہمیں زمین کے اوپر روز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہم کہیں ایسے پرانے دریاہوں کو جانتے ہیں جو پہلے تھے اب ختم ہو گئے ہیں جو آج ہیں وہ پہلے نہیں تھے تو ہم تو یہ جانتے ہیں کہ کوئی خدا نے تخلیق کے پانچ میں چوتھے تیسرے دن جو کہ قرآن میں لکھا ہے اس دن یہ دریاہ نہیں بنائے تھے ٹھیک ہے آج اگر ہم یہ انڈس ریور مان لے نا اس کو انڈس یہاں پہ اگر گنگا بہ رہی ہے مثال کے طور پہ ٹھیک ہے یہاں پہ ادھر کوئی جمنا بہ رہی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے یہ سندھ ہے یہاں سے یہاں سے جو ہے وہ چناب آ رہا ہے ساری چناب ادھر سے آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے دریاہ سوات آ رہا ہے ٹھیک ہے راوی آ رہا ہے یہاں سے صحیح ہے تو یہ سارے یہ سارے تو ہمیں پتہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی دریاہ جو ہے نا وہ بیس ہزار تیس ہزار سال سے زیادہ پرانہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ سب کے سب آئی سیج کے بعد بنے ہیں اب مجھے بتاؤ کہ اللہ تو کہتا ہے کہ اس نے تخلیق چھے دن میں مکمل کر دی تھی تو یہ تو بہت بعد میں بنے ہیں بھائی اور یہ پھر ختم بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا دیکھیں یہ تو ابھی کی سائنس بوری ہیں وہاں پر کوئی بندہ پریزنٹ تھا جو ایسے پروو کر کے بول سکتا ہے کہ یہ جو اتنے سالم میں بنے ہیں وہ اب لڑی بات ہے کہ آپ کو سائنس کم جانے میں بیٹھوں تو آپ کو سمجھ نہیں نہ آئے گی تو اب میں کیا کروں فرس کا دیکھیں یہ وہ اس وقت کیا ہوا تھا وہ تو سائنٹسز تھیوری اور نئی نئی دسکوری جب ہوتی ہے تھیوری نہیں ہے چندہ یہ ثبوت ہیں اس بات کے کہ یہ دریاء پہلے نہیں تھے آج ہیں سائنسی طور پر ان باتوں کی تھیوری نہیں ہے ثبوت ہیں ٹھیک ہے وہ چھوڑے وہ کیسے ہوا آپ مجھے بتا دو نا کہ دریاء جب پہلے نہیں تھے آج ہیں کیسے آگئے مجھے یہ بتائیں کہ یہ دریاء جو ہیں پہلے نہیں تھے آج کیسے آگئے ہیں مجھے یہ بتا دیں آپ ٹھیک ہے ہوگا اس کی پیشے کوئی پیش نہیں تو آپ کو جب پتا نہیں ہے اس بات کا تو آپ کو جب دریاء کے بننے کا طریقہ جو کہ اتنا سمپل ہے وہ نہیں پتا تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو پھر ایولوشن کے تھروں لائف کے بننے کا یا evolution کے through انسان کے بننے کا ان چیزوں کا طریقہ آپ کو کہاں سمجھ آئے گا وہ تو اس سے بہت مشکل ہے سمجھنا نا اور دوسری بار ہے کہ ایک خات جو آپ کے بارے میں مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہوں بھائی آپ کا مقصد ہی نہیں ہے سمجھنا آپ کا مقصد آپ صرف ایک صرف بحث کرنے میں آپ کو دل کرتا ہے کہ بس بحث کی جائے پڑھنے سے کوئی تعلق آپ کا نہیں ہے آپ کیوں کہ کبھی بھی نہیں پڑتے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا پڑھ کے آئے ہو کیا پڑھ کے نہیں پڑھ کے آئے ہو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا evolution پر ک容易 کتاب پڑھو ابھی تک دیکھیں evolution میں پڑھوں گا میریstars پہلے بہت سنے پڑھوں گا آپ نے ابھی تک آپ نے evolution پر ایک کتاب نہیں پڑھی یار آپ نہیں پڑھوگے یار آپ کے ویڈیو دیکھے تھے نا میری بات سنا نا میری دیکھیں آپ نے جو بھی بولا ہے جو بھی نظام آپ نے بولا ہے جو بھی سائیکل بولا ہے پہلے ایسے ہوا پھر ایسے ہوا پھر ایسے ہوا ٹھیک ہے مگر اس کے بعد بھی ایک سوال رہتا ہے کہ اتنی پرفیکشن کے ساتھ یہ ادھر آ جائے وہ ادھر آ جائے یہ اس کے اوپر آ جائے اتنی ہیٹ آ جائے ایسے ہو جائے ہر کوئی چیز خود بخود ہو رہی ہے اور میں آج یہاں پر کھڑا ہوں آپ کے ساتھ ویٹ کر رہا ہوں یہ بھی خود بخود ہو گئے مطلب ایک common sense بھی ہوتی ہے نا انسان میں یہ کیسے خود بخود ہوگا even if science بولے گا سائنس بھی نا common sense نہیں ہوتی اگر science common sense ہوتی نا تو انسان اسے آج سے بیس ہزار سال پہلے discover کر لے تاکہ میرا ایک باری ایک منٹ ایک منٹ غور سے سنو اگر میں آپ کو تو بتا کیونکہ آپ کے ساتھ یہ بحث میں بڑی بار کر چکا ہوں اس لیے میں interested نہیں ہوں آپ سے اب لمبی بحث کرنے میں ٹھیک ہے اگر common sense ہوتی نا science تو آج سے بیس ہزار سال پہلے انسان discover کر لیتا ٹھیک ہے سمجھ یوں اگر common sense science ہوتی نا تو بیس ہزار سال پہلے spacex بن جاتی space میں چل جاتے آپ چاند پر لینڈ کر جاتے evolution کا آپ کو پتا چل جاتا science common sense نہیں ہوتی بھائی پہلی بات یہ اپنی غلط فہمی کو یہاں پہ دور کرنے دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے اتنی دیر پہلے یہی کہا اور میں آپ سے بار ہاں کیا چکا ہوں آپ کئی بار پہلے آئے ہو ٹھیک ہے مجھے لگتے بڑے سمجھدار ہو باتیں بھی بڑی اچھی کرتے ہو مگر آپ نا کہے لو محنت نہیں کرنا چاہتے پڑھنا نہیں چاہتے وقت نہیں لگانا چاہتے چیزوں کو سمجھنا نہیں چاہتے جس دن آپ کی یہ قاہلی دور ہو جائے گی نا اس دن آپ کو باتیں سمجھ آ جائیں گی تو سمپل سی بات ہے آپ کو دس بار پہلے میں نے بتایا ہے کہ برڈن آف پروف بھائیہ آپ پہ ہے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو یونیورس میں جتنے بھی پروسیس ہمیں نظر آ رہی ہیں جن میں سے ایک میں بھی ہمیں اللہ خدا گوڑ بھگوان کسی کا ہاتھ کیا اس کی انگلی بھی نظر نہیں آ رہی ہاتھ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ آپ جب مجھے ثبوت دوگے کہ پہاڑ دریاء اور انسان اللہ نے بنایا ہے تو اس دن میں مان لوں گا باقی میرا ٹائم نہ آیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ نہیں یار وہ آپ کو آپ کو بھی تک اگر یہ نہیں پتا لگا تو وہ میرا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ تو یہ اس کا حال ہے بھائی یہ ہر بار آتا ہے یہی بحث کرتا ہے یہی باتیں کرتے کرتے اور ایک ہی اپریکارڈر لگا ہوا ہے اس بندے نے یہ کوشش نہیں کرنی کیونکہ اصل میں ایمان انسان کو اتنا ہی اندہ کر دیتا ہے کہ ان لوگوں کو بلکل سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم کوئی نئی چیز سیکھ لیں ٹھیک ہے یہ نہیں سیکھے گا تب تک جب تک یہ اس کے اندر سے جو اسلام والا جو ہے نا راگ وہ پھڑکتی رہے گی نا تب تک یہ نہیں چھوڑے اور اس بندے کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ہر بار اس کو کہتا ہوں یہ ہر بار آگے میں جو کہتا ہے یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے وہ یار بیٹھے حران ہو رہے ہو چار کتابیں بڑھو چار ویڈیوز دیکھو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو یہ کیا بات ہو یہ ہر بار آگے ایک ہی رٹل گا لیتے ہو میرے ساتھ ٹھیک ہے کتنے دن میں آپ کو انٹرٹین کروں گا جب آپ نے اگلا سٹیپ لینا ہی نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہوا کہ جب پچھلی بار آپ سے میری بات ہوئی تھی تو آپ نے اس میں ایک نکتہ بھی نہیں کیا ہے وہی بات ہاں جی انسان کیسے بن گیا فلان کیسے بن گیا بھائی سائنس میں ہر چیز کی ایکسپلینیشن ہے اور آپ کے خدا کا ہاتھ ہی ہے اس کی تشریف ہمیں کئی نظر نہیں آئی ہم نے پوری کائنات میں دور بھی نے مار مار کے اس کی تشریف ڈوننے کی کوشش کیا مگر ہمیں نہیں میری ٹھیک ہے اتنے بلیک ہول ملے ہیں مگر ہم کسی کو میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کی تشریف ہے ٹھیک ہے سمپل سی بات آئی ہے تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اللہ کی تشریف کی انخلاؤں میں گھوم رہی ہے تو ہمیں کوئی ٹیلیسکوپ کو بھالوں کو بتا دیں تاکہ ہم اس طرف نظر کر لیں اور ہم دیکھ لیں کہ فلان بیک بلیک ہول جو ہے وہ آپ کے اللہ کی تشریف ہے ہم اس کو دیکھ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے تو پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ بجائے بحث کرنے کہ اگر آ کے کسی دن ہمیں کو ایسا ثبوت دیں گے ہاں ثبوت کیسا ہونا چاہیے یار جب تمہیں آج تک یہ ہی سمجھ نہیں آئی کہ تمہارے اللہ کا ثبوت کیسا ہونا چاہیے تو ہم آپ کو کیسے بتائیں وہ بھی ہم ہی بتائیں کہ آپ کے اللہ کا ثبوت کیا ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے ہو تو یہ باتیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آسکتی تو یار پھر ہمارا کسور نہیں ہے ہم تو آپ کو چیزوں کی طرف گائیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو پھر ہم کیا کہنا ہے ٹھیک ہے ہاں بہت شکریہ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے